ہلو گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آپ کا ملکم ہے آپ کے پیارے چینل سٹی دیوید خولا میں آج میں آپ کے لئے ایک نیو ٹوپک لے کے آئی ہوں یہ ہے ایک پویم جو لکھی ہے پرسی بیشش شیلے نے اس کا ٹائٹل کیا ہے کلاود کا کلاود کو اردو میں کیا کہتے ہیں بادل اب میں بتاؤں گی کہ پویٹ جو ہے اس بادل کے حوالے سے اس کلاود کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں یا وہ کیا ویورز کو یا ریڈرز کو بتانا چاہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ شیلے نے کلاود کو کلاود کے طور پر نہیں لیا یعنی بادل ہے بادل جو ہے ایک ہیومن بینگ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کلاود ہے لیکن یہاں پہ شیلے کی امیزنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ایک ہیومن انٹیٹی جیسے ہوتی ہے ہیومن انٹیٹی اسی طرح کلاود کی سپریٹ انٹیٹی بنانے کی کوشش کی ہے یعنی کہ دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ انہوں نے اس کو ایک پرسنیلٹی دی ہے جیسے ایک انسان کی پرسنیلٹی ہے اسی طرح یہ کلاود کی پرسنیلٹی جو ہے ویور کے سامنے ریڈر کے سامنے پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہ ایک قسم کی نا آٹو بائیوگرافی لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کس کی لکھ رہے ہیں کلاود کی کہ کلاود جو ہے ایک سپریٹ جو ہے لیونگ انٹیٹی کیا ہے اس کی سپریٹ لائف کیا ہے اس کی نیچر کے ساتھ کیا تعلق ہے اگر ہم شیلے کی بات کریں تو شیلے اسی وجہ سے زیادہ فیمس ہیں کہ ان کی جو میتھ میکنگ پاور ہے وہ بہت زیادہ جانی جاتی ہے ان کے کام میں دیکھی بھی جاتی ہے اور ایمیجینیٹیو پاور جو ہے دی کلاود میں ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گی آئیے اس پویم کو پورا پڑھتے ہیں لائن بائی لائن ہم اس کو ایکسپلین کریں گے تو جی میرے پیارے ساتھیوں پیارے ویورز پہلے سٹنزا میں پویٹ کیا کہنا چاہ رہا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں I bring fresh showers for the thirsty flowers from the seas and the streams I bear light shade for the leaves when laid in their non-day dreams for my wings are shaken the dews that weaken the sweet birds everyone will draw up to rest on their mother's best as she dances about the sun I will the flail of the leashing hail and brighten the green planes under and then again I dissolve it and again and laugh as I pass in thunder I یہاں پہ کیا ہے جیسے آپ کو بولا ہے پہلے کہ جو cloud ہے پویٹ کے نظیق ایک لیونگ انتیٹی ہے یہ زندہ چیز ہے ٹھیک ہے تو I یعنی کہ cloud cloud نے کیا کیا bring کیا لے کے آیا shawas of the thrusty flowers ٹھیک ہے اس نے کیا کیا سیز سے اوشن سے اور سٹریم سے اس نے پانی لایا اپنے یعنی کہ رین ہے اس نے برسائی ہے کس پہ thrusty flowers پہ جو بھوکے پیاسے flowers تھے اس کو اس نے کیا کیا فریش کر دیا i bear light shade for the leaves when laid in the non-redream جب وہ سوئے ہوتے ہیں آفٹر نور میں جب جو leaves ہیں پتے وغیرہ rest کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کو کیا کرتا ہے shaken کر دیتا ہے کس سے اپنے جو بھونڈے ہیں نا ان سے waken اور shaken کر رہا ہے اس کو اٹھا رہا ہے کہ اٹھ جاؤ ٹھیک ہے اور سارے جو ہیں چہہ چہانے لگ جاتے ہیں اور وہ اس ٹائم پہ اور وہ ایسے اپنی مدر کی لیب میں مدر کی rest میں جب ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے بچہ جو ہے ماں کی گود میں ریسٹ کر رہا ہوتا ہے اسی طرح وہ ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں بڑ وہ روح کرنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے ڈانس کر لیتے ہیں ڈانس کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ہیل کیا ہوتی ہے بیسکلی ہیل ہے اولے اردو میں اس کو بولا جاتا ہے اولے جب بارش تیز ہوتی ہے تو وائٹ کلر کے اولے پڑھتے ہیں آپ نکسر دیکھا ہوگا تو یہ کیا کرتے ہیں گرین کلر کے جو ہوتے ہیں فلاور وغیرہ تو ان کو وائٹ کر دیتے ہیں یعنی کہ شفاف ہوتی ہے نا رین تو وہ خوبصورت اور ساف ستھر آس کو بنا دیتے ہیں اور پھر جب بارش ختم ہو جاتی ہے تو یہ بادل کیا کرتا ہے گل مل جاتا آس کے اندر جیسے اگر آپ نے آس دیکھی ہوگی برف کی ٹکری ریک ہوگی جو فریز میں پڑی ہوتی ہے تو وہ پگل جاتی ہے نا تو اسی طرح جو بادل ہے وہ بھی رین میں observe ہو جاتا ہے اور مسکراتا ہے جب وہ بجلی کڑکتی ہے تو بجلی مسکراتا ہے � ہی کھول جو موسیقی سو موسیقی دیگر سو سو موسیقی سو ریس بیلی بیش دیگر بیش بیش خیار دیگر دیگر موسیقی گی بیش 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 موسیقی 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 ہے اس کو بائی سنو فلیکس ٹھیک ہے دے آر پین فلی سرپرائز وہ سرپرائز ہو جاتی ہیں جب سنو گرتی ہے نا یہ اورے بھی آپ اس کو بہت سکتے ہیں سنو فلیکس جو ہے یہ گرتی ہے ان پہ تو یہ کیا کرتے ہیں پائن ٹریز پہ جب گرتی ہے تو سرپرائز ہو جاتے ہیں سنو کیا کرتی ہے کور کر دیتی ہے کس کو کور کرتی ہے گائز یہ ماؤنٹینز کو کور کر دیتی ہے ٹھیک ہے اور ایز آ وائٹ پیلو for guides the cloud in the arms of a storm اور اس قسم کے cloud جو ہے نا in the arms of a storm کیا کرتا ہے storm جب آتا ہے نا بہت زیادہ تو یہ cover ہو جاتا ہے cloud جو ہے اس میں cover ہو جاتا ہے lightning sits the pilot that guides the clouds in the courses of its journey then cloud is a guiding for all the journeys of the pilot lightning sits on the high towers of the aerial dwelling of the cloud thunder کیا ہے it's a kind of change the thunder struggles for release the thunder struggles for release lightning کیا ہے lightning is a kind of pilot کس کے لئے for the cloud guides کس کے لئے guide ہے ارت کے لئے ocean کے لئے lightning is in love with the spirits who dwell in the depths of the ocean earth by that love lightning flashes over streams and rocks over hills and lakes and over plains اس ٹائم پہ جو cloud ہے basically enjoying warmth of the blue sky اب جب blue sky ہے بادل چھایا ہوا ہے تو اس کے لئے وہ ایک قسم کا جب حق دے رہا ہے اس کو اس کو حق دے رہا ہے tightly cloud کو تو اس کو ایک قسم کی گرمائش محسوس ہو رہی ہے اس کو ایک قسم کا سکون محسوس ہو رہا ہے پویٹ یہاں پہ کیا بتانا چاہ رہا ہے nature کی اور زیادہ depiction کر رہا ہے throw pictures he is creating the imagination thunder motion hills stream he is trying he is trying communicate the power of natural phenomena ٹھیک ہے in a very fensible manner in front of the viewers in front of the literary lovers so so میرے پیارے ساتھیوں دیکھتے ہیں تھرڈ سٹینزا کو یہ بڑا خوبصورہ سا سٹینزا ہے اس میں ایک اور قسم کی میجری کریئیٹ کر رہے ہیں پویٹ آئیے دیکھتے ہیں کیسے میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں The sun joins sunrise with his meteo eyes and his burning plums outspread leap on the back of my sailing rack when the morning star shines dead as on the jag of a mountain rag which an earthquake rocks and swings an eagle one moment may sit in the light of its golden wings and when sunset may breathe from the lit sea beneath its adores of rest and of love and the crimson pall of eve fell from the depth of heaven above with wings folded i rest on mine awareness as still as a broadening dove تو آپ نے دیکھا ہے کہ آسمان پہ جب sun rise ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے تو کلاوڈ اس کے back پہ بیٹھ کے کیا گھائب ہو نا سٹار ہو جاتا کیون گئے نا سٹار تو ہوتے ہیں رات کو تو سٹار ہو گئے سٹار کی جو چمک تھی شائن تھی وہ ہو گئی ڈیڈ ٹھیک ہے اور اسی طرح mountains وغیرہ میں بھی اب وہ چھپنا سٹارٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب جیسے اگر آپ نے دف دیکھی ہو یہاں پہ دف کی بات کر رہے تو دف جس طرح موشن لیس ہو کے بیٹ جاتی ہے نا اپنے پر پھلا کے تو اسی طرح کلاوڈ جو ہے وہ بے بس ہو چکا ہے اور وہ اپنا سن سٹ کے آنے کی وجہ سے اس کی اہمیت جو ہے وہ غائب ہو گیا نا یہاں سے تو کلاوڈ نے جو جری ہن وہ موشن لیس کر دی ہے stop کر دی ہے دن سنت the poet is trying to depict another picture here another natural picture here we feel overwhelmed by abundance and richness of natural imagery and by the imaginative interpretation of natural phenomena that the poet wants to elaborate and try to present in front of his readers so here is explanation موسیقی 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 I hang like a roof The mountains its columns be The dreamful arch through which I march with hurricane fire and snow When the powers of the air are chained to my chair In the million color below The sphere fire above its soft color wolf While the moist earth was laughing below This is the stanza number 5 The cloud waves a bright circle around the sun Here are the sun around the sun Around the moon Sun and moon The sun and moon Four and five The cloud waves a bright circle around the sun But here are the two What do you want to do? What do you want to do? The cloud waves a bright circle How do you want to do? Roof over the ocean Like a roof over the ocean Mountains may be regarded as the pillar of that roof So mountain In the middle of the moon The mountains represent a pillar The many color rainbow in the sky is like a decorated arch under which the victorious cloud is to pass like a conqueror Returning from his exploits The picture of the rainbow and the comparison of the cloud with the victorious warrior bringing home a large number of prisoners are remarkable So here the poet is creating another imaginary He is describing that the mountains like a bridge In the oceans and the like Just say a big shot 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 As a serio Kloud Tempo Like a worse Por 8 Then cloud Clou Explained You'll Explained Your Science Leads Your Fe vide My میرا بھی ہی پرسنل فیوریٹ ہے آپ دیکھیں کیسے فیوریٹ ہے میرا میں آپ کو ریزن بتاتی ہوں آپ پڑھیں تو آپ کو بھی یہ فیوریٹ بن جائے گا I am the daughter of earth and water and the nurse sling of the sky I passed so the pores of the ocean and shores I changed but I cannot die For after the rain went with never a sting The pavilion of heaven is bare And the winds and sun beams with their convex gleams Build up the blue dome of fear I silently laugh at my own canotaph And out of the caverns of rain Like a child from the womb Like a ghost from the tomb I arise and unbuild it again So یہاں پہ بڑی ہی خوبصورت بات کی ہے پویٹ نے کہ وہ جو وارٹر اور ارتھ ہیں اس کے ماں باپ ہیں جیسے پیرنٹس جو ہے بچے کا دھیان رکھتے ہیں تو اسی طرح وارٹر ہے جو ارتھ ہے اس کے پیرنٹس ہیں I am the daughter وہ ان کی بیٹی ہے A nurse link of the sky اور سکائے اس کے لیے کیا ہے Kind of nurse ہے I pass through the pose of the ocean and shores وہ سب جگہوں سے گزرتی ہے Ocean سے بھی Shores سے بھی سہراؤں سے I change میں تبدیل ہوتا ہوں کبھی گہرا کبھی کم ٹھیک ہے بادل تو بدلتا ہے But I cannot die لیکن میں مرتا تو نہیں ہوں For after the rain when we never a sting Rain آئی ہے ٹھیک ہے گم تو ہو گیا اس میں dissolve تو ہو گیا یہ سارے کے ساری جو سٹوری ہے یہاں پہ وہ اپنی کنکلوڈ کر رہے ہیں poet آخری سٹینزا میں سٹینزا نمبر سکس میں The pavilion of heaven is bare and the winds and sun beams with their convex gleams build up the blue dome of air ٹھیک ہے کتنی خوبصورت بات ہے I silently laugh at my own کیونکلوڈ اپنے خود کے مرنے پہ اپنے خود کے مزار پہ وہ کیا کرتا ہے مسکراتا ہے بچارہ خود ہی مسکراتا ہے ٹھیک ہے and out of the caverns of rains جو گفاہیں ہیں rain کی اس میں آؤٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے ایک چائر جو ہے جب مدر کے وام میں رہتا ہے نائن منت تو وہ وہاں سے بھی چلا جاتا ہے اسی طرح جب غاروں سے وہ بھی چلا جاتا ہے جب rain جاتی ہے چلا گیا ساتھ غائب ہو گیا اس کے اندر dissolve ہو گیا اسی طرح جیسے بچہ جو ہے ماں کی بوم سے گیا جیسے گوست جو ہے نا وہ tom سے گیا ٹھیک ہے جو اس کے بنے ہوتے ہیں چرچہ آرڈ میں ان کے tom وغیرہ بنے ہوتے ہیں تو گوست اس سے چلا جاتا ہے ٹھیک ہے I arise and unbuild it again ٹھیک ہے وہ کھڑا بھی ہوتا ہے unbuild بھی ہوتا ہے پھر build بھی ہوتا ہے کبھی ختم ہو گیا کبھی بن گیا تو جی یہ تھا اس کا لاشت انزا تو جی گائز اسے کے ساتھ آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں ختم امید کرتے ہیں آج کی the cloud ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اس کو watch کرنے کے لیے thank you so much kindly چینل study with خولہ کو ضرور subscribe کیجئے share کیجئے اور like کیجئے ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ